سبحان اللہ کرو درود کی قسرت میں نات پڑھتا ہوں تنیحے چادر رحمت میں نات پڑھتا ہوں مجھے غریبی کا تانہ نہ دے جہاں والے بہت بڑی ہے یہ دولت میں نات پڑھتا ہوں مجھے غریبی کا تانہ نہ دے جہاں والے بہت بڑی ہے یہ دولت میں نات پڑھتا ہوں گزل و مرسیہ خانی سے کیا غرز مجھ کو حینات پڑھنے کی عادت میں نات پڑھتا ہوں گزل و مرسیہ خانی سے کیا غرز مجھ کو حینات پڑھنے کی عادت میں نات پڑھتا ہوں ہندوستان کے قزیم آفاقی آواز بہت ہی خوبصورت لہجہ بہت ہی خوبصورت شخصیت خطیب الہند خطیب البراہید امدت الوائزین حضرت اللہ حضرت اللہ و مولانا ابوالخطانی صاحب قبلہ آرہ بیہار کی آمد آمد ہو گئی ہے انشاءاللہ بس ایک نات کے بعد وہ کرسی خطابت پر جلوہ آپ خوص ہو جائیں گے آپ ان سے پلاکات کریں گے ظاہر سے بات ہے بہت عظیم خطیب ہندوستان آپ کے ممبر پہ آپ کے شہر میں آ چکا ہے تو آپ اس کا استقبال بھی بہت انچھے انداز میں کریں گے ذرا سے حضرت کو ایک بار آپ بتا دیں کہ ہم اس طریقے سے ذرا محبت سے بولتے یا رسول اللہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں وہ بات یاد کر لیں جو میں نے بتایا تھا ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ بہت بیدار ہیں آپ لوگ حضرت جانتے ہیں آپ کے بارے میں انشاءاللہ بہت خوبصورت بیان آپ سنیں گے ایک شیر میں پڑھتا ہوں امام حسین کی بارگاہ میں ایک سوال ہے اگر کوئی کچھ بھی کہے کہ یزید حق پہ تھا اسی دنیا میں خنزیر صفت دریدہ ذہن لوگ موجود ہیں جو امام حسین کو ناحق کہتے ہیں اور یزید کو حق پہ کہتے ہیں ان کے سوال کا جواب ہے دیکھیں آپ اس کو کہ اب سننے کے بعد آپ اس کو یاد بھی کر لیں یہی تک محدود نہیں ہے یہ بات بہت دور تک جائے گی اور اس مصرے کو اپنے ذہن کے قریب ہونے جیسے ہو وہیسے آپ سبحان اللہ سے استقبال کریں ایک شیر سنیں کہ ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں ان کے خیال اچھے ہیں ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں ان کے خیال اچھے ہیں وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بلال اچھے ہیں وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بلال اچھے ہیں قرآن سے اہلِ بیعت کو جو بھی جدہ کرے کیسے کہوں کی اس کا خدا ہی بھلا کرے اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹھائے گی جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹھائے گی جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے حضرات ایک لہجہ ہے بیہار کے قریب میں ایک جگہ چمپارنی پڑتی ہے وہاں کا رہنے والا محترم ریاض صاحب زاہد رضا صاحب قبلہ میں ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اس لیے کہ خطیب ہندوستان کی آمد ہو چکی ہے وہ خود جانتے ہیں ہمیں کتنی دیر مائک پر رہنا ہے میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ ان سے نات کے خوبصورت شہر سمات کر لیں ان علماء کرام کا سب لوگ مل کے استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت زنگرے چہدائے کربلا مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت ممبر نور پتشیف فرما باوکار و علماء کرام معزز سامرینِ بزر پردان شیخ خواتینِ اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا زندگی کے ساتھ آپ سلام پجاب دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا حضرات یہ مچ کرہی کی سرزمین ہے جو زیرہ فیضہ باد میں پڑتا ہے ملکی پور کے پاس بہت ہی اچھے لوگ ہیں یہاں پر میں بلشتہ سال بھی یہاں پر آیا تھا بہت ہی اچھا لگا اور میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہاں نہیں بلکہ دلی کی سرزمین پر ناپے پاک پڑھنے جا رہا ہوں آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیبِ ایروبِ ایشیا حضرتِ علامہ مولانا بن حقانی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے میں صرف سب سے پہلے حصولِ برکت کے لیے تین شیر کلامِ عالی حضرت پڑھوں گا اور اس کے بعد دو شیر ناپے پاک کا اور پھر تین شیر منقبت کا پڑھ کے میں گزر جاؤں گا اس سے پہلے پبلے آئیے جی لگا کر درودِ پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا وحسنتنا وشفینا ونبی جنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کلامُ الامام کلامُ الامام الشیعہ امام حرزہ خان فازلِ بریلوی علیہ ودرجوان کی لکھی ناپے پاک کے چند اشعار اس لیے دو تین شیر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائیں عالی حضرت عشقِ نبی میں ڈوب کر کیا لکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں ہاں سنتے ہیں کہ محشر میں ہاں سنتے ہیں کہ محشر میں ہاں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی ہرسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں ہاں سنتے ہیں کہ محشر میں ہاں سنتے ہیں jane ہاں بھا ہاں مح reconstruct ہر گرے ان کی ریسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے گرے ان کی ریسائی ہے گرے ان کی ریسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے سنتے ہیں کہ مہشر میں اور ایک شیر راضے کر دوں میں کہ سب انہیں سفے مہشر میں ہاں سب انہیں سفے مہشر میں للکار دیا ہمیں کو سب انہیں سفے مہشر میں کہ سب انہیں سفے مہشر میں اے للکار دیا ہم کو اے للکار دیا ہم کو اے بے کرسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے کرسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے کرسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے سنتے ہیں کہ مہشر میں ہماری طبیعت وڑا سا ناشاظ اس لئے میں پڑھنے پا رہا ہوں کیا آواز فضل ہوئے لگتار دس دن سے آج پڑھ رہا ہوں دس رات ہوئے مجھے پڑھتے ہوئے لگتار اس لئے آواز بیٹھی ہوئی ہے ایک مرد وارجی لگا پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا و حسنان و شفیدنا و نمی جنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلو علیہ السلام دو شیر صرف نات پاک کا حاضر کرتا ہوں لحظہ فرمائے ایک مرد و کہہ دے یا حسین اور جی لگا کے پیچھے مجموعہ نہیں اٹھا رہے ہاتھ سبھی لوگ سے میں بزارش کروں گا کر یا حسین ماشاءاللہ شیر سمات فرمائے کہ ہمارا سینہ بھی ارے ہمارا سینہ بھی سینہ عجیب سینہ ہے ارے ہمارا سینہ بھی سینہ عجیب سینہ ہے ہمارا سینہ بھی سینہ عجیب سینہ ہے ہمارا سینہ بھی سینہ عجیب سینہ ہے کہ ہمارا سینہ بھی ہمارا سینہ بھی سینہ عجب سینہ ہے ہمارا سینہ بھی سینہ عجب سینہ ہے ارے اسی میں کعبہ ہے یارو یہی مدینہ ہے ہمارا سینہ بھی سینہ عجب سینہ ہے کہ مہک رہا ہے زمانہ انہی کے صدقے میں کہ مہک رہا ہے زمانہ انہی کے صدقے میں ہر ایک پھول میں سرکار کا پسینہ ہے 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 اسی میں کعبہ ہے یارو یہی مدینہ ہے